بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں زاہد حسین دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کے ساتھ میزان بینک کا پیپاک ڈیبٹ کارڈ جو ہے اس کی ڈیٹیل شیئر کریں گے اس کی اینیل چارجنگ جو ہے وہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ پیپاک آپ لوگ کیسے اس کو آپ لوگ آرڈر کر سکتے ہیں اور کون کون اس کو آرڈر کر سکتا ہے اور اس کے کی اینڈ فیچر کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بینفٹ کے بارے میں بتاؤں گا کیونکہ بہت بھائیوں نے کمنٹ کیا کہ میزان بینک کا جو پیپاک ڈیبٹ کارڈ ہے اس کے بارے میں بتائیں اور یہ کون کون اس کو اپلائے کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ پیپاک کی جو میزان بینک کا پیپاک کارڈ ہے وہ ڈیٹیل اس کی شیئر کروں گا اور اس کی اینیل چارجنگ جو ہے وہ بتاؤں گا ویسے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے جس میں سارے ڈیبٹ کارڈ میں بتایا ہوا ہے ڈیبٹ کارڈ کے حوالے سے تو وہ ویڈیو نہیں دیکھئے تو وہ ویڈیو بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہو لیکن علاہدہ ویڈیو میں نے پیپاک کے حوالے سے بنائی ہوئی ہے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سی روکیسٹ اگر آپ لوگ اس چینل پہ نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہن سکے دوستو یہاں پہ میں ایک بات آپ لوگوں کو سب سے پہلے بتا دا چلوں کہ میں نے بینک کے حوالے سے جو بھی ویڈیو اپلوڈ کی ہے تو میں نے سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتایا آئے یا سمجھایا آئے کہ جب بھی آپ لوگ کوئی بھی اکاؤنٹ اوپن کرنے جاتے ہیں تو آپ لوگ سب سے پہلے اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چیک کیا کریں اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے اکاؤنٹ کھول دیا اس کے بعد تو آپ لوگوں کو کچھ نہیں کرنا ہوگا لیکن اکاؤنٹ کھولنے سے پہلے اس اکاؤنٹ کی ڈیٹیل چیک کریں اس اکاؤنٹ کے ٹرنس انڈ کنڈیشن جان لیں اس اکاؤنٹ سے کی انڈ فیوچر جو ہیں وہ آپ لوگوں کو جان لینے ہوں گے تاکہ آپ لوگوں کو اکاؤنٹ کھولنے کے بعد پشتاوا نہ ہو کیونکہ میں اگر بول رہا ہوں کہ جو بھی ان ایڈیوکیٹڈ لوگ ہیں یا پھر کاروبار والے لوگ نہیں ہیں ویسے ہی اگر آپ لوگ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں کوئی ہلکا سا آپ لوگوں کو کاروبار ہے تو بینک والے آپ لوگوں کو وہاں پہ کم بینک والے ہیں اسے جو سمجھاتے ہیں لیکن زیادہ تر وہ بینک والے سمجھاتے نہیں ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ کونسا اوپن کریں یا اس اکاؤنٹ کی یہ خاصیت ہے یہ اکاؤنٹ اوپن کریں اس میں چارجنگ دینی ہوگی یا نہیں دینی ہوگی تو اس حوال سے آپ لوگوں کو میں بتاتا چلتا ہوں جب بھی تو آپ لوگ جب بھی اکاؤنٹ اوپن کریں تو اس کی ڈیٹیل ٹرمسینڈ کنڈیشن اور خصوصیات آپ لوگ جان لیں اور اس کے بعد ہی اکاؤنٹ اوپن کروائیں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ میں جو ٹوپک پہ آ رہا ہوں تو یہاں پہ میزان بینک کا پیپک کارڈ ہے اور اس کی میں لنک جو ہے ڈسکرپشن میں میں دے دوں گا آپ لوگ خود بھی یہاں پہ آکے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں اور اس کی جو ویب سائٹ ہے میں نے اوپن کی ہوئی ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میزان بینک کی اور یہ پیپاک ڈیبٹ کارڈ ہے میزان کا بہت ہی اچھا لوگ ہے اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور کوئی بھی بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہے تو اس کو اپلائے کر سکتا ہے اس کو اگر آپ لوگ جب اکاؤنٹ اوپن کرنے جاتے ہیں میزان بینک میں تو وہاں سے اگر آپ لوگوں کو جب اکاؤنٹ آپ لوگ اوپن کریں گے تو وہاں آپ لوگوں کو اس کو بول لینا ہے کہ ہمارا پیپاک جو ہے کارڈ وہ آپ لوگ آرڈر کریں اور پھر جب آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اوپن ہو جاتا ہے تو آپ لوگ اس کو حاصل کر سکتے ہو ٹھیک ہے دوستو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کے فیچر اند بینیفٹ کے بات کریں تو کشو درہ آپ لوگ کر سکتے ہو اس میں سے ظاہری سی بات ہے جو ڈیوٹ کارڈ ہے اس سے کشو درہ بھی ہوتا ہے تو پی او ایس ٹانزیکشن بھی کر سکتے ہو بیلنس انکوائری کر سکتے ہو اور بل پیمنٹس جو ہے وہ کر سکتے ہو انٹرنیٹ بینک انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہو فنڈ ٹرانسفر ویدن میزان تو میزان بینک میں بھی آپ لوگ کر سکتے ہو تو اس کی جو فیس ہے اور میں چارجنگ کے حوال بتا ہوں تو یہاں پہ آدھر سکتے ہو پیپارک ڈیوٹ کارڈ اس کی فیس جو یہاں پہ یہ چودہ سو روپے لکھا ہوا ہے لیکن یہ پرانی فیس ہے اس کی جو نئی فیس ہے وہ پندرہ سو روپے آئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو بھی اگر بھائی یہاں پہ آتا ہے اور اس کی ڈیٹیل چیک کردہ ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے کہ بینک میں نے یہاں پہ شروڈل آف چارج جو ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میں اس کو زوم کر لیتا ہوں داکہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سے دکھائی دے اس میں پیپارک کی جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو میزان پیپارک ڈیوٹ کارڈ لکھا ہوا ہے یہ چودہ سو روپے جو ہے یہ آلڈ ہے اس کی چارجنگ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہ پندرہ سو پیئر اینیویل جو ہے اس کی چارجنگ ہے ٹھیک ہے اس کی کیونکہ اب یہ پندرہ سو روپے چارجنگ ہو گئی ہے اور اس کی ایٹی ایم چارجز جو ہے وہ اگر آپ لوگ کش ویدرہ کسی اور بینک سے کرتے ہو وہ اٹھارہ روپے اور پچھتر جو ہے پیسہ اس کی ٹرانزیکشن لیم ہے اور اگر آپ لوگ میزان بینک کی ایٹی ایم سے نکال ہوگے تو وہ بالکل فری ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد اس کی کش ویدرہ جو ڈیلی لیمٹ ہے وہ ٹرانزیکشن وہ پیر ڈے جو ہے وہ پچاس ہزار ہے پچاس ہزار تک آپ لوگ اس کو اس میں سے پیسے نکال سکتے ہو اور پی او ایس پرچیس جو ہے وہ بھی پچاس ہزار کر سکتے ہو انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر ایک لاکھ تک کر سکتے ہو اور انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر آئی بی اینڈ ایم بی کے ساتھ جو کرنا چاہے تو وہ بھی ایک لاکھ تک کر سکتے ہو باقی یہاں پہ جو بھی آپ لوگ آ کے اس میں پوری ڈیٹیل اگر چیک کرنا چاہو تو کر سکتے ہو تو یہ پی پاک ڈیوٹ کارڈ جو ہے ہر کوئی میزان بینک اکاؤنٹ آلڈر اس کو آرڈر کر سکتا ہے کم فیس ہے اس کی بنسبت دوسرے جو کارڈ ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ پی پاک صرف پاکستان کے لیے پاکستان میں چلے گا یہ انٹرنیشنل نہیں ہوتا ہے کسی اور کنٹری کے لیے آپ لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک شیئر ضرور کریں اس چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اپنا بہت خیال رکھئے گا انچاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ